مغربی دنیا اس کو عام طور پر قانون توہین رسالت یعنی 295 سی کا غلط استعمال کہا جاتا ہے اور ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ قانون بزاتے خود نہ صرف ٹھیک ہے بلکہ خدا کا بنایا ہوا ہے اور ریاست اگر اس قانون پر عمل نہیں کرے گی تو لوگ تو قانون ہاتھ میں لیں گے ہی اس سے ایک اہم سوال اٹھتا ہے مسئلہ قانون کے غلط استعمال میں ہے یا قانون بزاتے خود ہی غلط ہے اور اگر قانون غلط ہے تو کیا ایک غلط قانون کا کوئی صحیح استعمال ہو بھی سکتا ہے عام تصور یہ بنا دیا گیا ہے کہ یہ قانون صدیوں پرانی روایت کا ایک تسلسل ہے جس پر تمام علماء کا اجمع ہے سنی فقہ میں اجمع تاریخی طور پر علماء کے کسی معاملے پر اتفاق رائے ہونے کو کہتے ہیں جسے پھر قانون کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے اجمع کے اسی دعوے کی بنیاد پر انیس سو چھاسی میں دو سو پچانوے سی کا قانون پاس کیا گیا اور ہر اختلافی آواز کو خاموش کروا دیا گیا اجمع کے اسی دعوے کی بنیاد پر انیس سو اکانوے میں وفاقی شرائع عدالت میں توہین کی سزا صرف اور صرف موت بطور حد یعنی براہ راست خدای حکم قرار دیا گیا اور یوں اب اس قانون پر سوال اٹھانا اصل میں خدا کے بنائے ہوئے قانون پر سوال اٹھانا ہے جو سرہ سر توہین ہی تو ہے لیکن فقہ کی تاریخ اس سے برعکس کہانی بتاتی ہے جہاں فقہہ اس معاملے کو بہت باریکی سے دیکھتے ہیں فقہہ کے ہاں جرم کی تاریف بہت واضح اور محدود انداز میں کی گئی ہے دوسری طرف سزا کی تاریف بہت لچکدار ہے فقہہ کا سزا کے بارے میں بہت اختلاف رہا ہے کیونکہ اسے تازیر یعنی ریاست کی ثواب دید ہی سمجھا جاتا ہے قانون پنیادی طور پر اسی جرم اور سزا کی تاریف کا نام ہے جرم کی محدود تاریف دراصل وہ شرائط ہیں جو کسی ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لئے ضروری ہیں جیسے کہ بدنیتی ہونا کوئی شبہ نہ ہونا واضح اور سرعام توہین کرنا تقراری یعنی بار بار اور شدت سے کرنا ثبوتوں کو جانچنے کا سخت میار ہونا ملزم کو اپنے قول کی تشریح کا موقع دینا دماغی توازن درست ہونا یہ بات سمجھنا اہم ہے کہ یہ تمام شرائط ہر فقیقیان جرم کی تاریف میں موجود نہیں تھی البتہ ایک شرط جو آپ کو تمام فقاقیان ملتی ہے وہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان تفریق ہے ایک غیر مسلمان کا رسول پاک کی نبوت کو نہ ماننا توہین نہیں اس کے ایمان کا حصہ ہے لیکن ایک مسلمان کا اس طرح کی بات کا اظہار توہین کے زمرے میں آتا ہے اسلامی فقہ میں سزا کی دو قسمیں ہیں ایک ہے حد جو قطن خدائی ہوتی ہے اور ایک ہے تازیر جو قاضی یا اسلامی حکومت کی ثواب دید بلاسفمی یعنی سب رسول اور شتم رسول کو زیادہ تر فقہ تازیر کے تحت ہی دیکھتے آئے ہیں مسلمانوں کے معاملے میں زیادہ تر فقہ اس کو ارتداد یعنی دین چھوڑ دینے کے طور پر قابل سزا سمجھتے ہیں اس پر فقہ کہیں زندگی بھر طوبہ کی کنجائش دیتے ہیں تو کہیں تین دن کی کہیں فقہ ناقابل معافی موت کی سزا بتاتے ہیں تو کہیں ملزم کے انکار جمع کو کافی سمجھتے ہیں کہیں کلمہ پڑھ لینا اور نکاح دوبارہ کر لینا کافی ہے تو کہیں عمر بھر قید کاٹنا زیادہ تر فقہ کے ہاں ایک گستاخ مسلمان کو صرف ارتداد کی سزا ہے لیکن بعض کے ہاں ارتداد کی اور گستاخی دونوں کی اور بعض فقہ کے ہاں ارتداد جرم ہے ہی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ارتداد کا قانون زیادہ تر مسلمان ممالک میں نہیں پایا جاتا دوسری طرف غیر مسلمان کی سزا میں اور بھی زیادہ اختلاف اور لچک نظر آتی ہے کہیں کہا جاتا ہے زبانی تعدیب کر دیں تو دوسری طرف لازمی موت کی سزا ہے کہیں کوئی معافی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور کہیں نہیں بعض فقہہ مجرم کو سزا دے کر مسلمانوں کی بالادستی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو بعض فقہہ اسے قابل سزا سمجھتے ہی نہیں لیکن ہر جگہ یہ ہے تازیری سزا جو انسانی حکمت اور شعور کے مطابق تیہ کر کے ریاست کے ہاتھ میں دی جاتی ہے جہاں سزا کا ہونا کتنا ہونا یا نہ ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ ریاست کا مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے ساتھ کس نویت کا اہد ہے خلاصہ یہ ہوا کہ جرم کی تعریف مسلمان غیر مسلمان کے لیے الہدہ لیکن بلکل محدود ہے سزا کی تعریف مسلمان غیر مسلمان کے لیے الہدہ لیکن بہت لچکتار ہے لیکن پاکستان میں جہاں ہر مور پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 295 سی کا قانون اسی فقی رفایت سے نکلا ہے ادھر اس جرم اور سزا کی تعریف کو آپس میں بلکل الٹ پلٹ کر دیا گیا ہے جرم کی تعریف کرتے ہوئے پہلا لفظ ہی جو بھی مسلمان غیر مسلمان کی تفریق ختم کرتا ہے جس سے جرم کا دائرہ بڑھ جاتا ہے پھر بدنیتی یعنی ملشس انٹینٹ غیب کر دی جاتی ہے اور پھر ایسے الفاظ شامل کر دیا جاتے ہیں جو فقی روایت میں ملتے ہی نہیں انیوینڈو یا اشارتن سے مراد کسی کے الفاظ میں توہین کا ہلکا سا بھی اشارہ ہونا ہے جو کہ فقی روایت میں وضاحت کی شرط کے متضاد ہے انسینیویشن یا تلمیح یعنی کسی کے الفاظ میں غلط مطلب کا شبہ بھی ہو تو جرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے یہ بھی فقی روایت میں شبہ نہ ہونے کے بلکل متضاد ہے جرم کی تعریف میں شدت کا ذکر نہیں habitually defiles کی جگہ defiles کر کے تقراری کی شرط بھی ختم حتیٰ کہ قانون کو حد تو کہہ دیا جاتا ہے لیکن ثبوت کا میار کسی معمولی سے جرم کا رہتا ہے جس سے ملزم مجرم میں اور الزام جرم میں بدل جاتا ہے توہین کی تعریف جو مخصوص اور محدود تھی اب لا محدود ہے یہ تعریف نہ صرف شریعت کے منافی ہے بلکہ لا محدود تعریف کرنے کا یہ اختیاری تو ہے جس کو آج ہم قانون کا غلط استعمال کہتے ہیں دوسری طرف سزا کو مسلمان اور غیر مسلمان کے لیے بلا تفریق قرار دے کر ایک سخت شکل دے دی گئی مافی زبانی تنبی سب ختم اب سزا تازیری یعنی کسی انسانی فہم کا فیصلہ نہیں بلکہ حد یعنی خدا کی طرف سے دی گئی سزا موت ہے جو فقی تاریخ کے بالکل منافی ہے جہاں تاریخی طور پر مسلمانوں کو توہین سے خطرے محدود تھے اب یہ خطرے لا محدود ہیں دوہزار دس میں ایک ڈاکٹر سے وزٹنگ کارڈ گرتا ہے اس کارڈ پر ایک عام آدمی کے نام میں محمد بھی لکھا ہوتا ہے جو کہ عام ہے کیونکہ وہ ہمارے نبی پاک کا نام ہے اس ڈاکٹر کو توہین رسالت کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے ہمارے لئے اس کو قانون کا غلط استعمال سمجھنا بہت آسان ہے کارڈ گرنا گستاخی یا موت کا پرمانہ نہیں ہو سکتا لیکن 295 سی کے مطابق یہ شخص نبی کے پاک نام کی گستاخی کا مرتقب ہو سکتا ہے یہ قانون پوچتا ہے سوچو اگر اس سے کارڈ گرا نہ ہو بلکہ اس نے جان بوجھ کر پھینکا ہو بلواستہ، تلمی اور اشارتن جیسے الفاظ آپ کو ہر قسم کے اگر مگر کے بارے میں سوچنے کا کہتے ہیں جب تک کہ کارڈ گرنا زمین پر کارڈ پھینکنا نہ بن جائے توہین پر پورا نہ اتر جائے اور سزائے موت تک نہ لے جائے اسی طرح دوہزار بائیس میں جب ایک سری لنکن فیکٹری مینجر جن کو اردو یا عربی نہیں آتی دیوار پر لگا ایک پوستر اتارتا ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے اور اسے توہین کے الزام میں زندہ جلا دیا جاتا ہے تو سب ایک آواز میں بول پڑتے ہیں کہ یہ قانون غلط استعمال ہوا ہے لیکن 295 سی کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں کہ ان صاحب کی نیت کیا تھی قانون ان کو اپنے عمل کی تشریع کا موقع ہی نہیں دینا چاہتا 295 سی کے مطابق اس نے پوستر اتارا نہیں بلکہ پھاڑا اور اب یہ گستاخ ہیں یعنی توہین رسالت کا غلط استعمال ہی 295 سی کا صحیح استعمال ہے اور پھر یہ ایک مسلمان کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس خطرے کے پیچھے جنونی کھوج لگائے جہاں خطرہ نہ ہو وہاں خطرے اجاد کرے کارٹ گر جانا توہین کیو آر کوڈ توہین پوستر اتارنا توہین دوسرے مسلکوں کی ناتوں میں توہین دوسرے فرقوں کی عقیدوں اور تاریخ میں توہین نبی کو نور ماننا توہین اور نبی کو بشر ماننا بھی توہین پاکستانی کرکٹرز کے سبز جوتوں میں توہین کرتے پر لکھے حروف میں توہین اور اس توہین رسالت کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا حالانکہ یہ تاریخی اور شرعی طور پر ایک جھوٹ ہے کیونکہ حقیقتاً توہین رسالت کی کئی سزائیں اور غیر سزائیں ہیں اور اب اگر ہم یہ جان گئے ہیں کہ ان الفاظ انیوینڈو انپیوٹیشن انسنیویشن انڈیریکٹلی بطور حد موت ان کی جڑے اسلامی فقری تاریخ میں نہیں ہے تو پھر یہ آئی کہاں سے قانون کو پھر سے دیکھتے ہیں ایک منٹ دو سو پچانوے سی کا پہلا جملہ تو آسانی سے مل گیا لیکن کسی فقی تاریخ میں نہیں بلکہ برطانیہ کے جبری استعماری قانون میں اور استعماری قانون کی یہ نقل ہمیں انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان تینوں ہی جگہ ملتی ہے ان الفاظ کا استعمال بزاتے خود کسی خدای قانون کی طرف اشارہ نہیں کرتا اب آتے ہیں ان الفاظ پر جن کی غیر فقی حیثیت کو ہم نے واضح کیا تھا ایمپیوٹیشن انیوینڈو انسنیویشن اور انڈائریکٹلی یہ الفاظ آپ کو کسی اور مسلمان ممالک کے بلاسفمی لوز میں نہیں ملیں گی لیکن ایمپیوٹیشن انڈین ہیٹ سپیچ لوز میں ملے گا انیوینڈو آسٹریلین ڈیفرمیشن لوز میں ملے گا انسنیویشن امریکن لائبل لوز میں ملے گا یہ بات بہت سنگین ہے کہ وہ الفاظ جو ڈیفرمیشن اور لائبل میں استعمال ہوتے ہیں جن کی سزا موت کبھی نہیں ہوتی ان کو توہین کے ذمرے میں لے کر سزائے موت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ایسے میں 295 سی کے غلط استعمال کو روکنا ناممکن ہے جہاں اسلامی فقی قوانین میں ہمارے فقہہ سو میں سے ایک معصوم مطلب کی بنیاد پر رہائی کے لیے آمادہ ہیں آج پورا معاشرہ 295 سی کی بنیاد پر سو میں سے اس ایک مطلب کی تلاش میں ہے جو توہین آمیز ہو لہٰذا کل کو اگر کوئی اس استعمالی قانون کو بدلتا ہے کوئی ایک لفظ کم کرتا ہے یا بڑھا دیتا ہے تو یہ کہنا کہ آپ نے خدا کا قانون تبدیل کیا ہے سراسر غلط ہوگا جن کی تعریف کی گھچمچ تو دیکھ لی اب دیکھتے ہیں سزا کی تاریخ اس کے لیے ملیں اسماعیل قریشی صاحب سے جنہوں نے قانون کی تشکیل میں مرکزی کردار ادا کیا یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے فقی کتابوں کا حوالہ دے کے اجماع کا دعویٰ کیا ان سب کتابوں کو جو بیشتر ہنفی ہیں جب ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو نا قتل قرو کی رائے ملتی ہے تو یہ کیسے ہوا کہ نا قتل قرو کی روایت کو اسماعیل قریشی نے قتل قرو کی روایت میں بدل دیا آسان الفاظ میں جھوٹے دعووں کے ذریعے جس کی ایک مثال یہ ہے آٹھوی صدی میں ہنفی مذہب کے بانی ابو حنیفہ کہتے ہیں غیر مسلمان گستاق کی سزا موت نہیں باروی صدی میں ہنبلی فقی ابن تیمیہ حوالہ دیتے ہیں ابو حنیفہ کی رائے میں غیر مسلمان گستاق کی سزا موت نہیں اور پھر ایک اختلافی رائے دیتے ہیں چودوی صدی میں ہنفی عالم امام بزازی ابن تیمیہ کی کتاب کا حوالہ دے کر کہتے ہیں ابو حنیفہ کی رائے میں غیر مسلمان گستاق کی سزا موت ہے ظاہر ہے یہ بہت بڑی غلطی تھی انیسوی صدی کے عثمانیہ دور کے چیف جسٹس اور ہنفی محقق علامہ ابن عبدین نے اس غلطی کو پکڑا اور کہا ابو حنیفہ کی رائے میں غیر مسلمان گستاق کی سزا موت نہیں اور یہ کہا کہ اس غلط فہمی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے ورنہ مستقبر میں مسئلہ ہوگا بیسوی صدی میں وقیل اسماعیل قریشی نے امام ابو حنیفہ کی رائے اپنی وفاقی شرائع عدالت پیٹیشن اور کتاب میں ایسے بیان کی ابو حنیفہ کی رائے میں غیر مسلمان گستاق کی سزا بطور حد موت ہے ان کی پیٹیشن کو وفاقی شرائع عدالت نے انیس سو اکانوے میں اپروف کر کے توہین رسالت کی ایک سزا موت بطور حد قرار دے دی جب دوہزار تیرہ میں ان کے سامنے وہ کتابیں رکھی گئیں جن کا انہوں نے حوالہ دیا تھا تو اس موقع پر انہوں نے یہ مانا کہ انہیں تو عربی آتی ہی نہیں اس بات پر ایک منٹ غور کیجئے اسلامی فقہ میں باقاعدہ تربیت تو دور کی بات انہیں عربی تک نہیں آتی تھی ان کو جب فقی کتابوں کے ترجمے دیے گئے تو انہوں نے مانا کہ ان کا حوالہ الٹا تھا یعنی نہ قتل کرو کو انہوں نے دنیا بھر میں قتل کرو کے طور پر پیش کیا پھر ان سے یہ گزارش کی گئی کہ پچھلی پیٹشنز تو تبدیل نہیں ہو سکتی لیکن کم سے کم ان کی کتاب میں یہ غلطی ٹھیک کر دی جائے لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اب اس بارے میں بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں اور آج بھی ان کی یہ کتاب انہی غلط حوالوں کے ساتھ پاکستان میں بلاسفمی پر بیسٹ سیلنگ کتاب ہے اسماعیل قریشی صاحب تو دنیا میں نہیں رہے لیکن وہ جھوٹ چونوں نے اپنے قلم سے اعجاد کیے آج وہی جالی اجمع قائم رکھنے کے لیے مزید جھوٹ پیدا کرتے جا رہے ہیں جیسے کہ جامیہ علوم اسلامیہ کے فتوے میں جس میں ابو حنیفہ کی رائے کہ غیر مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا اس کو ڈوٹ سے چھپا دیا جاتا ہے اسی جالی اجمع کو برقرار رکھنے کے لیے پھر جامیہ بنوریہ اپنی ویب سائٹ سے وہ فتوہ جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلمان گستاق کو تازیری سزا دی جا سکتی ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہے یہی جھوٹ ملتا ہے اشرف القادری کی زبان میں جب مسلمان تاثیر کو قتل کرنے کا فتوہ دیتے ہیں اور اپنی طرف سے بنائے ہوئے عربی کے جملے ابو حنیفہ کی رائے کے طور پر پیش کرتے ہیں اور یہی جھوٹ ملتا ہے ختم نبوت کی کئی کتابوں میں سیاستدانوں کی تقریروں میں اور جب مفتی تقی عثمانی مشتاق احمد مفتی زاہد اور زاہد الراشتی جیسے علماء اس جالی اجمع کو بے نقاب کرتے ہیں تو جھوٹ ایک نئی شکل اختیار کرتا ہے اس ناقص قانون کے دفاع کے لیے ایک ایسی حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے جسے تمام فقہہ بشمول ابن عابدین نے ضعیف قرار دیا ہے اور جو کسی صحیح قطاب میں نہیں ملتی اس ضعیف اور کمزور روایت کو نعوذ باللہ کلمے کی طرح بچوں کو رٹوایا اور انہیں حتیار اٹھانے پر اکسایا جاتا ہے ایک طرف حدیث کے سب سے بڑے عالم امام بخاری توہین کے لیے غیر مسلمانوں کا قتل نہیں مانتے اور ادھر جب تک کہ سچ لا یقتلو فقتلو میں نہیں بدل جاتا اگر قانون جرم اور سزا کی تعریف کا نام ہے تو 295 سی استعماری اور مغربی روایت اور ناقص اسلامی فقی تاریخ کا گنجل ہے جو اب نہ صرف غلط استعمال ہوگا بلکہ اس غلط استعمال کو روکنے کا قدم بھی توہین کہلایا جائے گا یہی وجہ ہے کہ 1986 میں جب توہین کی سزا کو صرف موت بنا دیا گیا تو ماورائی عدالت قتل کی شرح 4500 فیصد بڑھ گئی اور الزامات کی شرح 20000 فیصد بڑھی جس میں سے ایک بھی الزام سپریم کورٹ میں ثابت نہیں ہو سکا یعنی 295 سی کا ایک بھی صحیح استعمال نہیں ہو سکا اور پھر کہا جاتا ہے دیکھیں ریاست نے پھانسی نہیں دی تو ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے ایک ایسا قانون جو تمام فقی اصولوں کا الٹ ہے تازیر کو حد میں بدل کر بدنیتی کو ہٹا کر واضح اور سرعام کی جگہ انڈائریکٹ سخت ثبوت کی جگہ انسینیویشن سو میں سے ایک معصوم مطلب ڈھوننے کی جگہ ایک گستاخ مطلب کافی انسینٹ انٹل پروون گلٹی کی جگہ گلٹی انٹل پروون انسینٹ جن کی محدود تعریف کو لا محدود اور سزا کی لا محدود تعریف کو واحد موت خدا کی طرف سے دی گئی سزا موت اب سوچئے کیا قانون کے ان لفظوں میں ردو بدل کرنا استعمالی رنگ کو اٹھانا ہے یا نبی پاک کی توہین کیا اس سزا کو واپس تازیر کے تحت لانا اسماعیل خوریشی کی غلطی کو ٹھیک کرنا ہے یا نبی پاک کی توہین اس قانون میں تبدیلی صرف جائز ہی نہیں ہر سچے عاشق رسول کی ذمہ داری ہے جب کوئی شخص نبی پاک کے عشق میں اپنی جان بھی قربان کا دعویٰ دے کر کسی معصوم کی جان لیتا ہے تو وہ سچا عاشق کیسے ایک سچا عاشق اس غلط قانون کی آڑ میں غلط استعمال کر کے معصوم جانے اور بستیاں نہیں چلاتا اور ان مظالم کو جب آپ عشق کا نام دیتے ہیں اور یہ سب کچھ نبی پاک کے ساتھ منصوب کرتے ہیں اور دنیا اس کو نبی پاک کا حکم سمجھ کر جو گستاخیاں کرتی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے آپ نے دو سو پچانوے سی کے قانون سے دنیا میں کوئی توہین نہیں روکی لیکن دنیا میں توہین پیدا ضرور کی کیا ایک عاشق اور عاشق بناتا ہے یا اور شاتم اب تک دو سو پچانوے سی کی کہانی ہم نے بہت لوجیکل طریقے سے بیان کی ہے لیکن لوجیک سے آگے ذرا رکھ کر غور کرنے کی ضرورت بھی ہے اس کہانی کے ہمارے اجتماعی انسانیت پر ہماری سوچ اور فکر پر بہت گہرے اثرات ہیں جن کا سامنا کرنا بہت ضروری ہے جتنا ہم اس ناقص قانون اور بیانیے کی تائید کرتے ہیں اتنا ہی ہم اپنے آپ کو اپنی تاریخ سے محروم کر دیتے ہیں اتنا ہی اپنی استعماری ماضی میں اپنے حال کو رنگ دیتے ہیں اسی استعمار کو جو ہمارے اور ہمارے تاریخ کے درمیان کھڑا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا گہرہ اور منفرد تعلق ہے جسے مغربی دنیا کبھی پوری طرح سمجھ نہیں سکتی اسی وجہ سے یہ بات مقبول ہے کہ ہم اس بارے میں مغربی تنقید کو شک کی نگاہ سے دیکھیں لیکن پھر اس عشق کو جب جھوٹ کے لیے ہتھیار بنایا جاتا ہے تو یہی عشق رسول ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ ہم پوری طرح اس وحشت کا احتساب کریں جو اس کے نام پر معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے